السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام ناظرین کا اسلامی نولیج یوٹیوب چینل میں خوش آمدین آپ تمام ناظرین سے یہ التجا ہے ہمارے حوصلہ افضائی کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ مستقبل میں آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے آپ کی موجودگی میں ایک سخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخص کے مسلسل برا بلا کہنے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر خوش ہوتے رہے اور تبسم فرماتے رہے پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ برا بلا کہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے کچھ باتوں کا جواب دے دیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نراز ہو کر وہاں سے چلے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے پاس پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ سخص مجھے برا بلا کہتا رہا آپ وہاں تشریف فرما رہے پھر جب میں نے اس کے کچھ باتوں کا جواب دیا تو آپ نراز ہو کر اڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہارے طرف سے جواب دے رہا تھا پھر جب تم نے اس کے کچھ باتوں کا جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھتا لہٰذا میں اٹھ کر چل دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تین باتیں ہیں جو سب کے سب بالکل حق ہے جس بندے پر کوئی ظلم یا زارتی کی جاتی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے درگزر کر دیتا ہے اور انتقام نہیں لیتا تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کو قوی کر دیتے ہیں جو سکس اللہ رحمی کے لیے دینے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بہت زیادہ دیتے ہیں اور جو سکس دولت بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور بھی کم کر دیتے ہیں